اسلام علیکم ڈاپٹر شکر والی امت السلام راپ صاحب جیسے کہ آج کل لوگ ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے جی تو اس میں جو شگر کے مریض ہیں اپنی عدویات کس طرح نے دیکھیں رمضان میں ڈائیبیٹک پیشنٹ کو اپنی عدویات میں تبدیلی ضرور کرنی ہے اور مختلف دواؤں کو مختلف طریقوں سے لینا ہے تو میں یہ ہر دواؤ کے بارے میں یہاں بتاتا چلیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ گلوکو فیج یا نیوڈی پار لے رہا ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے ایک گولی صبح میں لے رہا ہوتا ہے ایک گولی شام میں تو اس نے کرنا یہ ہے کہ ایک گولی افطار کے بعد ایک سہری کھانے کے بعد لے لینی ہے لیکن اگر وہ گلوکو فیج کی تین گولیاں لے رہا ہے یعنی ایک صبح میں ایک دوپیر میں ایک شام میں پانچ سو صبح میں پانچ سو دوپیر میں پانچ سو شام میں تو اس نے کرنا یہ ہے کہ ایک ہزار میلی گرام افطار کے بعد لے لینی ہے اور پچاس میلی گرام جو ہے وہ سہری میں لینی ہے اسی طرح سے بہت زیادہ استعمال ہونے والی دوائیوں میں ڈائی مائکرون دوائی زیادہ استعمال ہوتی ہے سلفنائل یوریا زیادہ استعمال ہوتی ہے اور نوو نو اور نووی ریپ دوائیاں زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اگر یہ دوائی آپ صبح شام لے رہے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کی دوائی کو افطار میں افطار ملے افطار کے شروع میں لے لینا ہے اور شام میں جتنے روز لے رہے تھے اس کی عادی جو ہے آپ نے رات کو لے لینا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا شکر کا کنٹرل بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے تو انہیں اپنی سلفنائل یوریا کی دعویٰ میں سیونٹی فائی پرسنٹ کمی کر دینا ہے یعنی ایک جو تھائی دعویٰ دعویٰ کم کر دینا ہے adan کھ کے طور پر اگر وہ چار میلی گرام لے رہے تھے صبح میں اور چار شام میں لے رہے تھے تو چار میلی گرام میں سے تین میلی گرام میں شام میں لے لینی ہے افطار میں اور اس شام میں جو چار میلی گرام د novels اس کی عادی دو میلی گرام جو ہے وہ سہری بے لے رہے لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایج ج ایلٹی ٹو انیبیٹر لے رہے ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر ارلی بہت زیادہ مشہور گولی ہے ڈائمپا ہے ٹھیک ہے نا زینگلو ہے یہ دوائیاں لے رہے ہیں یہ دوائیاں عام طور پر صبح کے ٹائم لے رہی ہوتی ہیں تو انہیں کرنا یہ کہ افتار کے شروع میں لینا ہے لیکن ایسی ٹو الٹی ٹو انہیویٹر لینے والوں کو اس بات کا خیال لکنا ہے کہ پانی کا استعمال تھوڑا سا انہوں نے عام لوگ کے مقابلے میں بڑھا دینا ہے اسی طریقے سے کچھ لوگ ڈی پی پی فور انہیویٹر لے رہے ہوتے ہیں جیسے سیٹا گلپٹن یا ویڈا گلپٹن اگر ڈی پی پی فور انہیویٹر دو ٹائم لے رہے تو اس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے صبح کے خوراک افتار کے بعد اور شام کی جو ہے وہ سہری کھانے کے بعد آپ لے لیں گے اس طریقے سے آپ اپنی دوائیوں میں تبدیلی کر لیں گے کچھ لوگ پائو جیسے پائوزر لے رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی ڈوز ایجسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ پندرہ یا تریس میلی گرام صبح میں لے رہے تو آپ اسے افتار کے بعد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے راک صاحب شکریہ